ہلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی کے ایک دم ڈیفرینٹ اور یونیک ناستہ جو بچوں کو اور بڑوں کو گیشت کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا تو چلیے فٹا فٹ بن جاتا یہ ناستہ تو اس کے لیے میں نے ون تھرڈ کپ سوجی لی ہوئی ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی چاول کا آٹا تو ایک ٹیبل سپون میں نے چاول کا آٹا لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں چلی فلیک شابو ساتھ ہی ڈھیر سارا ڈھنیا ڈال رہی ہوں کر اور اس کے بعد سواکت کے انشار رہا ہم اس میں نمک کے لیے تو اور اس کے بعد دو چھمچ میں دہی ایڈ کر رہی ہوں اور بس ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے میس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ساری چیزوں سی میکس ہو گئی تھی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو پانی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا میکس کر لینا ہے پراپر تو یہ دیکھئے تو پانی کی قوانٹیٹی ابھی کام ہے تو دھیمیں دھیمیں آئے میں ہے ایک پتلا سا گھول ریڈی کرنا ہے بیسیکلی زیادہ گھاڑا نہیں گھول ریڈی کرنا ہے ایک دم پتلا سا تو اتنے ام میں اسے ریشٹ کرنے کے لیے دس سے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے اور سوچی ہماری اچھا سے دیکھ لیتے ہیں پھول گئی ہے تو مجھے تھوڑا سا گھول گھاڑا لگ رہا تھا تو اسی لیے میں اس میں اور پانی ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے تو مجھے پورا پروسس کرنے میں مطلب پورا اس کرنے میں ایک گلاس پانی لگ گیا تھا آرام سے تو یہ دیکھیں ہمیں بلکل پتلا گھول ہے اور یہ میں نے ایک ٹری لی ہوئی جسے پہلے سے میں نے گریز کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک پتلی سی لیئر دو سے تینے تیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں بھر کے اس کا گھول ڈال دینا ہے یہ دیکھیں بس ہمیں ایک پتلی سی تین لیئر چاہیے تو میں نے ٹو اینڈ ہاپ ٹیبل سپون اس میں گھول ڈال دیا ہوا ہے سوجی کا بیٹر ڈال دیا ہوا ہے اور بس اسی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسٹیم کرنا ہے تو میں نے آلریڈی اسٹیم کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھئے اچھا سے اسٹیم میں پانی بوائل ہونے لگا تو گیس کا پھلے میں میں نے لو کر دیا اور کیئر فولی ہو کے میں نے اپنے بیٹر کو اس میں سٹیم ہونے کے لیے تو بہت ہی جلدی سٹیم ہو جاتا ہے اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے بننے میں تو فٹا فٹ اسے میڈیم ٹو لو فلیم میں ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی پکا لیں گے اور یہ دیکھئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھئے کتنی کھل کے کتنا اچھا لگ رہا نا دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا تو اسے ہم نکال لیں گے اور کمپلیٹلی سے تھنڈا کر لیں گے کیونکہ تھنڈا ہونا چاہیے ہلکا تو یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو گیا تھا تو اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو سارپ نائف کا ہی یوچ کریے گا اور پلین نائف کا ہی تو اسے بس آپ ایکوال ایجز میں کٹ کر لیجے گا ایکوال ورث میں ایکوال چڑھائی میں تو بس میں نے ساری چیزیں کٹ کر لیں گے اب اسے سائیڈ سے نکال کے ہمیں اسے فولڈ کرنا ہے تو آپ اسے اُلٹا بھی فولڈ کر سکتے جیسے میں پہلا والا کر رہی ہوں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنے میں لوگ وائز کم اچھا لگے گا پر اگر آپ کو پریزنٹیشن صحیح دینا ہے اچھا دینا ہے تو آپ اس کی اسٹرپ سیکنڈ جیسے میں سیکنڈ اسٹرپ کو نکالوں گی نا تو چلی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں میں سیکنڈ اسٹرپ کو نکال کے بہت ہی آسانی سے نکل جاتی یہ دیکھئے اور بس اسے اُلٹا کر لیجے گا اور بس اسے ٹائٹلی فولڈ کر دیجے گا تو لوگ کر دیس دیکھنے میں کتنا یونیک اور کتنا ڈیلیسیس لگ رہا ہے کھانا تو بس سارے کے سارے میں اسی طریقے سے فولڈ کر دوں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پرپریئر ہو گئے تو اس کے لیے میں ایک تڑکہ ریڈی کر دیتی ہوں تو میں نے اس کے لیے تڑکہ پین لیا ہوا ہے اور اس میں میں ایک چمچ میں اس میں مطلب ایک چھوٹا چمچ ہی ہے گھی میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی سرسو کے دانیں ساتھ ہی اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا تیل اور ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی میں کری لیپس ڈال دوں گی تو تیل تھوڑا چٹک رہا تھا پھیل رہا تھا تو میں نے گیس کا پلیم بند کر دیا تھا اور پھٹا پھٹ کری لیپس ڈالی تڑکہ ریڈی ہو گیا ہے اور میں سارے تڑکے کو اس میں اچھے سے ڈال دیتی تو بہت ہی نو مطلب جیرو آئل میں ہی یہ بن جاتا ہے اور بہت اچھی ڈیسٹی ریسپی ہے تو یہ دیکھیں چلی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ریسپی ریڈی ہو گئی تو یہ بریک فاسٹ میں لنچ اس ناک میں بچوں کے لنچ باکس کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیج میری چینل کو لائک کر دیجے گا سسکرائب کر دیجے گا سیئر کر دیجے گا کمنٹ جرور کر دیجے گا